کل ایک تعلیم علم نے ایک اشکال دیا بڑا اچھا تعلیم علم وہ اچھے جگریم ہوتے ہیں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ جب قرآن و سنت میں وظائف اور عراد ہیں تو اور وظائف اور عراد کی کیا ضرورت کیونکہ باقیدہ عامل کے طور پر تو صحابہ کے دور میں نہیں ہوگا تو یہ سوال اس کا علمی ہے مگر حبردار نہیں ہے صحابہ کے دور میں بھی عاملین موجود ہیں عاملین موجود تھے باقید بعض صحابہ سخت عامل دی معتہ امام محمد میں ہے کہ ام الممینین حضرت عائشہ بہت بیماروں ہیں شدید بیماروں ہیں بلکل قریب المربوں ہیں اور صحابہ بہت غمگین و پریشان آل جوہا کل شیخ فما نفاہا ہر طرح علاج کیا کچھ فائد ہے حضرت صحابہ نے اللہ سے مدد مانگی کہ خدا ام الممینین کو فائدہ پہنچے اور یہ بیماری سے وہ اٹھ سکے یہاں سن سے اقاضی پہنچ گیا اور صحابہ کی تکلیف و صدمہ دیکھ کر اس نے کہا ام الممینین پر جو جادو کر چکی ہے اس کی گود میں بچہ ہے اور جب آپ اس کو بلائیں گے تو بچے کا پاخانہ صاف کر رہی ہوں گی یہ علامت ہے ام الممینین کو اطلاع کی گئی تو انہوں نے کہا وہ میری نوکرانی پڑوس میں گئی ہے موت تلیمہ محمد اس کو بلائے تو انہوں نے کہا وہ ایک بچی اس کی گود میں تھی وہ پاخانہ کر چکی ہے صاف کر کے آ رہے ام الممینین اٹھ بیٹھ گئی پلگ یہ کیا بھانی رہا ہے سندھی باہر بیٹھا ہوا ہے صحابہ کے ساتھ تب یہ بات تو صحیح ہو گئی اب علاج کیا ہوگا کہ ایسے دو کوئیں تلاش کرو جو قریب قریب ہو اور دونوں کا پانی چل رہا ہو اس میں سے پانی لیا ام الممینین نہا لے ٹھیک ہو جائی صحابہ گوڑے پر بیٹھتے فوراں گئے اور وہ کوئوں کا ملک تھا ان کو وہ جگہ معلوم تھی جہاں ڈبل کی جگہ تین کوئیں اور وہاں سے پانی بھر کے لے آئے ام الممینین نے نہایا اور زور تک ام الممینین ایسی ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی بیمار ہوئی نہیں اتنا بڑا عامل کا ہو اتنا سخت عامل